بھارت چیمپئنز ٹروفی کھیلیں پاکستان نہیں آئے گا آئی سی سی نے پاکستانی کرکٹ بورڈ کو بتا دیا بی سی بی نے حکومت پاکستان کو بتا دیا سرکاری ذرائع کے مطابق پاکستان چیمپئنز ٹروفی پر پیچھے نہیں ہٹے گا کسی موڈل کو نہیں مانے گا اگر بھارت چیمپئنز ٹروفی کے لیے نہیں آئے گا تو پاکستان کبھی بھارت کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلے گا جب تک بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوتے تب تک بھارت کے ساتھ کسی بھی ٹارنمنٹ میں کوئی میچ نہیں کھیلیں گے پاکستان کی ٹیم ہمیشہ بھارت بھیجی اچھا تاثر دیا لیکن بھارت ہمیشہ سیاست کو شامل کرتا ہے بھارت کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ نہ آئے پاکستان نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرا دیا بائیس سال بعد کامیابی کا تاتھ سر پر سجا لیا تیسرا ونڈے آٹھ پکٹوں سے جیتا سیریز کو دو ایک سے اپنے نام کر لیا پرٹھ ونڈے میں شاہین اور نسیم کے تین تین شکار ہارس نے دو حسنین نے ایک کھلاری کو پیویلین کا رستہ دکھایا کینگروز کو 32 اوور میں 140 رنز پر چلتا کیا جواب میں پاکستانی اوپنرز نے جیت کی بنیاد رکھ دی 84 رنز کی پارٹنرشپ لگائی سائم ایوب نے بیالیس عبداللہ شفیق نے 37 رنز بنائے کپتان برزوان اور بابر آزم نے باقی کام پورا کر دیا پاکستان کے نام کر دی جیت کے بعد کھلاڑیوں کا جشن میدان میں وکٹری پریڈ صدر اور وزیر آزم کی رزوان 11 کو مبارک بات شاباش ٹیم پاکستان شاباش کھیلو تو ایسے جیتو تو ایسے جیو تو ایسے کپتان محمد رزوان نے جیت کا کریڈٹ ٹیم ورک کو قرار دے دیا پاکستان کے سٹار فاسٹ بولر ہارس روف کی آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز میں شاندار بولنگ تین میچز میں 120 رنز کے وز 10 وقتیں حاصل کی پلئر آب دے سیریز بننے والے ہارس روف نے آسٹریلیا کے سٹار اور جارحانہ بیٹر گلین میکسویل کو پوری سیریز میں اپنی تیز رفتار بولنگ سے پریشان کیا تینوں بار شکار بھی کیا میکسویل صرف 25 گیندیں کھیل کر 16 رنز بنا سکے ہارس روف کہتے ہیں کہ ہم فینز کے لیے کھیلتے ہیں جو ہمیشہ سٹیڈیم آ کر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں سیریز سے قبل بولرز نے پلان بنایا تھا جس پر عمل کیا بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روحید شرمہ کا کہنا ہے کہ پاکستان جانے یا نہ جانے کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے دونوں بودز یہ فیصلہ کریں گے ہماری توجہ چیمپینز ٹوفی پر ہے اگر بھارتی ٹیم کو پاکستان بھیجا جائے گا تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے مزرعظم شہباز شریف آج سعودی عرب جائیں گے کل عرب اسلامی سعبراہی اجلاس میں شرکت کریں گے مزرعظم شہباز شریف مشرق وستہ کی صورتحال پر کانفرنس میں شرکت کریں گے کانفرنس میں فلسطین اور لبنان سمیت خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اسلامی ممالک کے رحمہ مشرق وستہ کی صورتحال پر تجاویز پیش کریں گے پوری امت OIC کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا اقدامات کرتی ہے وزیر خارجہ ساگدان نے ریاد میں OIC اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسٹرائیلی اقدامات کی مضمت کرنا کافی نہیں ہے عملی اقدامات کرنا ہوں گے اسٹرائیل کے جارہانہ اقدامات کا دائرہ لبنان، عراق، شام اور ایران تک پھیل چکا ہے صدر مملکت آنسف علی زرداری دبائی سے کراچی پہنچ گئے صدر آنسف علی زرداری نے پیر میں فریکچر کے باعث دبائی میں کچھ عرصہ قیام کیا سابق وزیر خزانہ میں افتاہ اسماعیل نے کہا ہے کہ شباش شریف اور اسحاد دار کا پی آئی اے کی نشکاری کا نہ ارادہ ہے نہ نیت ہے پی آئی اے کی نشکاری میں مشکل شرائط ڈال کر سنجیدہ خریداروں کو بھگایا گیا یہ دعویٰ بھی کیا کہ بلیڈی کی کسی ڈسٹیبوشن کمپنی کی نشکاری بھی نہیں ہوگی یہ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں بلوچستان سے دہشتگردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے بلوچستان حکومت سے ہر ممکن تعاون کریں گے وزیر داخلہ کا بلوچستان حکومت کو ترجیحی بنیادوں پر ضروری وسائل کی فراہمی کا اعلان وزیر اعلی بلوچستان سفراز بکٹی نے کہا کہ وفاقی حکومت کے تعاون سے پولیس اور لیویز کے پیشہ ورانہ استعداد بڑھانے کے اقدامات کریں گے بلوچستان سے دہشتگردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی اور وزیر اعلی بلوچستان سفراز بکٹی کی زیر صدارت اجلاس میں کوئٹا ریلویسٹیشن خودکش دھماکی کی ابتدائی ریپورٹ پیش پنجاب میں سموک کی شدت میں معمولی کمی دن چڑھنے کے بعد ملتان ایک بار پھر پاکستان کا اولودہ ترین شہر بن گیا ملتان میں پارٹیکولیٹ میٹر 431 تک ریکارٹ پشاور 244 سکور کے ساتھ ملک کا دوسرا اور لہور 390 سکور کے ساتھ ملک کا تیسرہ آلودہ ترین شہر ہے راولپنڈی 254 سکور کے ساتھ ملک کا چوتھا آلودہ ترین شہر ہے صبح میں لہور 586 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر تھا مگر دن گزرنے کے بعد صورتحال بہتر ہوئی دنیا کے بڑے شہروں کی ائر کالٹی انڈیکس میں لہور بدستور آلودہ ترین شہر ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ فضا کا یہ میار انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہے پنجاب اور خیبر پکتن قومت سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ناک کان اور گلے کی بیماریوں میں اضافہ سماغ سے فلائٹ آپریشن متاثر ملتان کی چھے پروازے منصوب لہور کی دو پروازوں کو سیالکوت اور اسلام آباد اتارا گیا ملک بھر کی 29 پروازیں تاخیر کا شکار دھوان چھوڑتی گاڑیاں بند کی جائیں گی پرائیوٹ گاڑیوں کے مالگان کو سات دن کا الٹی میٹم دھوان چھوڑتی گاڑیوں کی سروس یقینی بنائے ورنہ بھاری جالان ہوگا سیکٹری ٹرانسپورٹ احمد جعوید قاضی کی وارننگ شہریوں کو ون پائیو پر دھوان چھوڑتی گاڑیوں کی اطلاع دینے کی ہدایت دن کے آخات میں جنوبی پنجاب کے شہر روجہان اور سیالکورٹ نے فضائی آلودگی میں لاہور کو بیچے چھوڑ دیا روجہان میں ائر کوالٹری انڈیکس 812 اور سیالکورٹ میں 620 ریکارڈ کیا گیا سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگ سیب نے کہا کہ سموک کے خاتمے کے لئے پورے ملک اور ہر شہری کو جد و جہد کرنا ہوگی ماس سمیں تمام احتیاطی تدبیر اختیار کرنا ہوگی کہاں گیا بھارتی پنجاب کے وزیرعالہ کو لکھا جانے والا سموک ڈپلومیسی لیٹر کیا تعلیمی ادارے اور موٹرو ویز بند کرنے سے سموک کا خطرہ ٹل جائے گا پیپلز پارٹی وستی پنجاب کی جنرل سیکیٹری حسن مرتضی کا حکومت پنجاب سے سوال کہا کہ تخت لہور والے محول آتی آلودگی پر بھی کابو پانے میں ناکام ہے مصنوعی بارش برسانے کی بیانات سن سن کر اب تو کان پک گئے ہیں حکمرانوں کو اپنے ہیل سسٹم پر اعتبار نہیں اسی لیے جنبہ گئے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ منتقلی کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کو بیان دینے کے لیے اناس کی سوالات پر مشتمل سوال نامہ دے دیا گیا بانی پی ٹی آئی سے پوچھا گیا ہے کہ فرحد شہزادی نے بطور بشرا بی بی کی فرنٹ میں دو سو چالیس کنال زمین حاصل کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ منتقلی میں سٹیٹ بینک دفتر خارجہ اور لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے مشاورت نہیں کی گئی وزارت قانون سے بھی کوئی رائے نہیں لی گئے گواہ پرویز خٹک کے مطابق کابینا ارکان نے معاہدے کے مندرجات پر اعتراض کیا مگر کابینا کو بتایا گیا کہ معاہدہ خفیہ تھا گواہ زبیدہ جلال کے مطابق کابینا اجلاس میں ایڈیشنل ایجنڈا آئٹم کے قواعد پر عمل نہیں کیا گیا گواہ آزم خان کے مطابق شہزاد اکبر نے بتایا کہ وزارعاظم نے معاہدہ کابینا کے سامنے پیش نہ کرنے کی اجازت سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزرستان کے علاقے سپن وام میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن چھے خوارج ہلاک کر دیے گئے کاروائی میں چھے خوارج زخمی بھی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی بنامت ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملاوست ہے مزرعاظم کی شمالی وزرستان میں فتنل خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی کہا دہشت گردی اور انتشار پھیلانے والوں کے خاتمے کیلئے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے وزر داخلہ کا شمالی وزرستان میں خوارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا سیکیورٹی فورسز نے بروقت کاروائی کر کے خوارجی دہشت گردوں کے مضموم ازائم ناکام بنائے قوم کو بہادر سیکیورٹی فورسز پر ناز ہے دہشت گردوں کو کہی چھپنے نہیں دیں گے قوم کی حمایت سے دہشت گردوں کا صفایہ کریں گے موجودہ حکومت پی آئیے کی نشکاری میں سنجیدہ تھی ہی نہیں سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا دعویٰ پروگرام جرگا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کبھی نشکاری کے حامی نہیں رہے تمام بولی دہندگان کو چھوڑ کر ایک بولی دہندہ کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے سے نشکاری کے پورے عمل کو نقصان پہنچا پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق نگران وفاقی وزیر برائے نشکاری فواد حسن فواد نے ماملے کی شفاق تحقیقات کا مطالبہ کر دیا مزید تفصیلات جانیے جرگا میں سلین ساوی کے ساتھ آج شب دس بچ کر پانچ منٹ پر ڈی جی پانسپورٹ مصطفی جمال خاضی کا کہنا ہے کہ پانسپورٹ فیس میں اضافے کی خبریں بے بنیاد ہیں پانسپورٹ فیس میں اضافے کی کوئی تجویز سے ریکار نہیں پانسپورٹ کی فیس میں آخری مرتبہ اضافہ اس سال اپریل میں کیا گیا تھا پانسپورٹ کی فیس میں آخری بار اضافہ بھی دس سال بعد کیا بھکر میں پسند کی شادی کی زد پر باپ اور بھائی نے لڑکی کو مبینہ طور پر نہر میں پھینک دیا پولیس کے مطابق گزشتہ روز باپ اور بھائی نے پسند کی شادی کی زد پر لڑکی کو نہر میں پھینکا بعد میں خود موٹر سائکل نہر میں گرنے کی اطلاع دے کر واقعہ کو حادثے کی شکل دینے کی کوشش کی لڑکی کی تلاش کے لیے ریسکی آپریشن جاری ملزمان گرفتاد مقدمہ در تحقیقات جاری شب قدر بن گھریلو جھگڑے پر شوہر نے بیوی اور سولہ سالہ بیٹے کو قتل کر دیا فائرنگ سے ایک بچی بھی زخمی ملزم فرار تلاش شاری پشاور میں دالوں کی قیمتوں میں کمی دال چنہ چار سو تیس روپے سے کم ہو کر تین سو اسی روپے کلو ہو گئی لوبیا کی فی کلو قیمت میں سو روپے کی کمی پانچ سو سے چار سو روپے فی کلو ہو گئی دادو کی تحصیل میہڑ میں بیٹریوں کی دکان میں چوری کی واردات چور برہنہ حالت میں دکان میں داخل ہوا نقط رقم اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گیا سی سی ٹی وی کیمرے میں چوری کی واردات ریکارڈ ہو گئے علاقے میں بے امنی کے خلاف لوگوں نے احتجاج بھی کیا غازہ میں اسٹرائیلی حملے جاری چوبیس گھنٹوں میں تئیس فلسینی شہید مغربی کنارے میں بھی دو فلسینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد تین تالیس ہزار پانچ سو آٹھ ہو گئی اسٹرائیلی فوج کے لبنان میں حملوں سے چوبیس گھنٹوں میں باون چہری شہید غازہ کے لیے جنگ بندی کے معاہدے پر پیش رفت نہ ہونے پر غازہ قطر نے اسٹرائیل اور حماس کے درمیان سالسی کی کوششیں آرزی طور پر روک دی مرتانوی نشریاتی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق غازہی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ غازہ سالسی کی اپنی کوششوں کو اس وقت دوبارہ شروع کرے گا جب دونوں فریقین جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی آماد کی اور سنجید کی کا مظاہرہ کریں گے غازہ کی وزارت خارجہ کے مطابق انہوں نے دس دن پہلے فریقین کو مطلع کیا تھا کہ اگر مذاکرات کے روا دور کے دوران کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو قطر حماس اور اسٹرائیل کے درمیان سالسی کی اپنی کوششیں روک دے گا چیرمن پی سی بی محسن اکوی نے کہا ہے کہ تاریخی جیت پر تمام کھلاری اور منجمنٹ تاریخ کی مستحق ہیں سابق کپتانوں عسیم اکرم اور وقار یونس کی پاکستانی ٹیم کو آسٹریلیا میں سیریز جیتنے پر مبارک بات مشرقی سپین میں سیلاب کی طبخ کاریاں ذمہ داروں کی تائین کیلئے ہزاروں افراد کے احتجاج مظاہرین کا سٹی ہال سے منیسے سکوائر تک مارچ حکومت پر تنقید اداروں کے احتساب کا مطالبہ اکتوبر میں سیلاب سے دو سو سترہ اموات اور اسی میونسپلیٹیز متاثر ہوئی کل جی پریلی کے آخری روز پریپیرڈ کیٹیکری کے فائنل راؤنڈ میں معروف ڈرائیورز نادر مکسی اور صاحبزادہ سلطان کو معروف ریسر آصف فضل چہہدری نے پیچھے چھوڑ دیا آصف فضل نے سب سے کم وقت میں فاصلہ تیہ کیا صاحبزادہ سلطان کی تیسٹری پوزیشن رہی شدید سموک کے بائز پریپیرڈ کیٹیکری کی ریس چار گھنٹے چالیس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوئی ٹریک کو بھی دو سو کلومیٹر سے کم کر کے تیس کلومیٹر کر دیا گیا آئی بی ایس ایف ورلڈ سنوکر چیمپنشپ جیتنے والے پاکستان کے کیو ایس محمد آصف وطن واپس پہنچ گئے کراچی ائرپورٹ پر پی بی ایس اے کے عہددران نے کھلاری کا استقبال کیا لیکن صوبائی یا وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ موجود نہ تھا محمد آصف کا افسوس کا ایسا سعودی ویمن فوٹبال لیگ میں پاکستان کی فوٹبال ٹیم کی کپتان ماریا خان کا فری کک پر بنائے گئے گول کی ویڈیو وائرل انہوں نے ایسٹرن فلیمز کی جانت سیل نصر کے خلاف ٹیم کا واحد گول کیا اس سے قبل انہوں نے پشلے سال سعودی عرب کے خلاف میچ میں فری کک پر گول بنایا تھا جبکہ اس سال مارچ میں سعودی ویمن لیگ میں بھی فری کک پر گیند حریف ٹیم کے جال میں پہنچائی تھی فری کک پر گول ماریا خان کی پہچان بن گیا ہے سٹیز ڈراموں کی دنیا کے نام ور نام سید فرقان حیدر ڈیلیس میں انتقال کر گئے انہوں نے مہین اختر اور عمر شریف جیسے فنکاروں کو روشناس کرایا بکرا قسطوں پر مصیبت در مصیبت جیسے ڈرامے بنائے ملتان میں حضرت شاہ رکن الدین عالم کے اورس کا آخری روز مل بھر سے زائرین کی بڑی تعداد اختتامی دعا میں شرکت کے لیے پہنچ گئی قدیب بھائی ایسا ہے کہ یہ ایک بار جیل جا چکے پلیس کوئی نہیں میں دو بار جا چکے گیم سے بار تو شریف سی چھوی ہے میری مل تو یہ کون سے ڈاکے ڈالنے لکل جاتے ہیں یہ بھی شریفی لوگ ہیں یہ جیسے آپ لڑک کا بول رہے ہو یہ ڈیلیگیشن کا موٹو کیا ہے پاکستان آنے کا پیس کتنے پیس کتنے پیس پر گتھم گتھا کیوں ہو گئے چھبیس سیکنڈز میں ناک آؤٹ کرنے والے فائٹر نے تابش ہانچمین کو کیا چیلنج کیا بھارتی فائٹرز پاکستان آنے سے پہلے خوف زدہ کیوں تھے ملیے ایم ایم اے مقابلوں کی پاک بھارت فائٹرز سے پروگرام ہسنا منہے میں آج رات دیارہ بجے صرف جیو نیوز پر راب کرے تنو خاپا اندر ندوین آؤں ن بڈاوے بجلی تیری باندر وے پر بجلی دا بیل آوے تینو جیڑی آوے شاہلہ رہ جائنے چھا دوری مغرون لوے ن تیرے پاہ میں مارے اون پکھی شاہلہ تیرے ناک دیو تی لٹیاں پاہ مکھی اسلامباد میں لیٹریچر فیسٹیول کا آج تیسرہ اور آخری روز دوسرے روز شاعر انور مسعود نے اپنے مخصوص انداز میں تنزو مزاز سے محفل لوٹ لی لیٹریچر فیسٹیول میں قطب میلے کا بھی نقاط کیا جا رہا ہے ثقافتی پرفارمنس، موسیقی، رقص اور دیگر فنون بھی فیسٹیول کا حصہ ہے یہاں ہم سندھی کا آج بہت یہاں فوکس رہے گا ہم سندھی رائٹنگ کے اوارڈ دیں گے اردو کا بھی دیں گے اردو رائٹنگ اوارڈ، انگلیش رائٹنگ اوارڈ اور ساتھ ساتھ ہم ایک سیشن کریں گے شاہ لطیف کے کلام پر اور سندھی کے گانے گائے جائیں گے اس زفعہ ہم نے ایک تبدیلی یہ لائے ہیں کہ ہم نے نوجوان کو بہت بڑا رول دیا ہے یہ نہیں کہ وہ آکے آرڈینس میں بیٹھیں بلکہ سٹیج پہ آئیں موڈریٹر بنیں سپیکر بنیں گراچی میں ایک روزات بھی میلے کا آغاز کتابوں کی رونمائی، تھییٹر، ثقافتی، موسیقی سمیت مختلف سیشنز کا انقاد معیشت پر نشست میں مفتہ اسماعیل شرکت کریں گے ترجمان دفتری قارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی مباہسے میں شرکت کہا ان تقریبات سے نوجوانوں کا عدب سے رشتہ مضبوط ہوگا عدب اور کلچر کا فروغ دنیا میں پاکستان کے ایمیج پر اثر انداز ہوتا ہے موسیقی میں آسٹیر بھی یہاں آئی تھی اور مجھے اس لیے خوشی ہے کہ یہاں پر بہت ساری انٹریسٹنگ اور امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ جن کی کانٹریبیوشنز ہیں تعلیم میں، عدب میں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے ان کی وزڈم سے ہم لوگ مستفید بھی ہوتے ہیں میں نے آن لائن وہ میریج بیوروز ہوتے ہیں وہ میں نے ایسی دھونڈے انہوں نے مجھے بھائی ایک میسیج بھیجا کہ 4 لاک ریجیسٹریشن کے اور 4 لاک پھر رشتہ ہونے کے بارے I really want to get married but I'm tired of this رشتہ والی آنٹی کی ڈمانس اور کمپیٹیبل آپشنز نہ ہونے کی وجہ سے تو اگر آپ اسے شاہدی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ڈاونلوڈ کیجئے دل کا رشتہ اپ اور بھیجئے مجھے رشتہ ریکویسٹ آنٹیوں کے بیجا مطالبات اور روئیے سے تنگ آ کر دل کا رشتہ اپ جوائن کر لی کہا رشتہ آنٹیاں ان سے شادی کرانے کے لاکھ روپے مانگتی ہیں اب وہ اس اپ کے ذریعے شادی کریں گی ساتھی شادی کی خواہش رکھنے والوں کو اپ ڈاونلوڈ کرنے کا مشورہ دے دیا موسیقی